موسیقی آپ سب کو آدھا نمستے سسری اکال دیسٹوپیا ٹو ریزن میں آپ سب کا سواگت اکثر ہم دیکھتے ہیں لائف کالز میں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ جب ہمارے لائف کال میں آتے ہیں تو وہ دھرلے سے ایک سوال پوچھتے ہیں وہ ہے کہ آپ سب ایتھیسٹ ہو گئے آپ سب ایتھیسٹ ہو مطلب ان کے لئے صرف ایک ہی چیز ہے اگر آپ اسلام چھوڑ دے تو نیکس چیز یہی ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے یہ ایک ان کا پری کنسیوڈ نوشن ہوتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسلام چھوڑتے ہیں تو کیا سچ میں ہماری زندگی بے ایمانی ہو جاتی ہے کچھ تو مائنے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں we do find meaning in life کیونکہ اگر یہ دنیا ایک meaningless ہے ہمارے لیے تو پھر individual life کی تو کوئی value ہی نہیں رہی آپ سوچ کر دیکھئے تھوڑی دیر کے لیے مطلب کہ پھر ہر چیز جائز ہے تو وہ ایک بیٹمن مووی کا جوکر نہیں اسی طرح ہماری بھی زندگی ہو جاتی ہے we also become psychopaths ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ex-muslim lead a very happy life and a very meaningful life کیونکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے بھی طریقے زندگی سے meaning derive کرنے کے لیے آج ہم اس ٹاپک پر چرشا کرتے ہیں کہ does islam give meaning to life with our elite panel سچوالا جی and logical بابو میرے تھوڑے سوال رہیں گے ان کے ساتھ کہ کیا سچ میں اسلام کچھ meaning دیتا ہے زندگی کو مطلب is it only about enticing for who and wine and heaven یا کچھ اور meaning مل سکتا ہے اسلام سے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں logical بابو سے اور سچوالا جی سے logical بابو and سچوالا جی آپ دونوں کو نمستے اور سسریع کال آپ دونوں کو میں mute کرتا ہوں لوجیکل بابو خود ہی mute پر ہے voluntarily انہوں نے mute پر ہے وہ mute پر ہے نمشکار گورام جی نمشکار سچوالا جی نمشکار آپ سمیتے ہیں جی نمشکار آپ دونوں سے یہ ہے کہ کیا آپ دونوں کی زندگی میننگلس ہوگی اسلام چھوڑنے کے بعد بلکل سٹیک اور سیدھا سوال جب آپ اسلام چھوڑے تو کیا آپ کی زندگی میں وہ existential crisis آئے تھے کچھ ایسے کچھ period کے لیے میبھی یہ brief period کے لیے کچھ ایک existential crisis آگئے یا کیا آپ کی زندگی میننگلس ہوگی تھی اور اگر ہوگی تو کیسے آپ کو میننگ how did you find meaning in life anybody can go سچوالا جی اور لوجیکل بابو میں کہنا چاہوں گا تاکہ کچھ correction تو سچوالا جی کریں تو ہمارے گرو جی ہیں ہمیں اچھا ہی لگتا ہے اور سب سے پہلے تو meaningless تو ہوئی نہیں لیکن initial stage میں homeless ہوگی تھی مطلب ہماری ہمارے چھت نکل گئے تھے سر کے اوپر سے جب 2015 2016 میں میرا transition ہوا as an ex-muslim تو society جو آپ بولتے ہو جو ایک دم پیار کرنے والا ایک اسلام ہے جو آپ کو بہت ہی محبت دیتا ہے آپ صرف ex-muslim بن جاؤ اور آپ کو وہ پیار اور محبت کیسے ہی نفرت اور دشمنی میں بدل جائے گا یہ آپ کو زیادہ سمجھ نہیں لگے گا کیونکہ یہ ذرا بھی نہیں سوچیں گے کہ آپ نے ان سے کس طریقے کا relationship build کیا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کتنا sacrifice کیا ہے لوگوں کے لیے آپ نے کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے کتنے لوگوں پہ خرچہ کیا ہے کتنے لوگوں کا گھر چلایا ہے یہی لوگ جس کے جن کے لیے آپ نے fees بھری ہے جیسے کی میرے اتنے cousin brothers تھے میں بلکی کام کرتا تھا اور میں نے make sure کیا کہ بھلے بھلے ہی وہ میرے cousin brother ہیں لیکن تو بھی ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو اگر کسی چیز میں ان کو tuition fee لگ رہی ہے یا کہیں پہ کچھ join کرنا ہے کچھ classes لینا ہے بھلے ہی وہ میری ذمہ داری بھی نہیں تھی لیکن میں نے voluntary کوشش کی کہ کاش اگر جو چیز میں نہیں کر پایا وہ میرے چھوٹے بھائی لوگ کر سکے اور جبکہ 9 cousin brothers ہیں میرے اس میں سے پانچ حافظ ہے اور دو کاری ہے ایک عالم ہے اور ایک تو بہت ہی بڑے position پہ تو اس کا میں disclose نہیں کرنا چاہوں گا آپ کو تو یہ سارے کے سارے سارے کے سارے دشمن بن گئے صرف ایک ہی وجہ سے کہ میں میں نے اسلام کو چھوڑ دیا لیکن کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں نے کیوں چھوڑا مطلب ان سے ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں اور جو میرا سب سے بڑا کزن براثر ہے مطلب میرے سے ایک مہنا چھوٹا ہے وہ عمر میں تو سکول کے سمائے میں ہماری ہنڈی بہت اچھی تھی تو ہم لوگ قویتہ لکھتے تھے دونوں مل کے تو ہم دونوں نے تیس قویتہ لکھی تھی جو وہ قویتہ کو سکول نے پبلش کیا تھا بہت ساری میکزین میں تو ہم دونوں کا ایک دم بہت ہی بھاری بانڈ تھا بھائی سے بھی زیادہ ہمارا چیز شیئر کرتے تھے تو ایسا ہوا کہ وہ بندے نے بھی بات کرنا بند کر دیا جب وہ جانتا ہے کہ میں logic اور maths اور اس کے سوا کوئی چیز apply نہیں کرتا ہوں کسی چیز کو لائف میں اور دوسری بات یہ ہے کہ freedom is بولتے نا i can say that freedom is definitely an illusion in islam islam میں آزادی ایک بھرم ہے اور اگر جو کوئی بھی کہے کہ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کبھی آزاد ہونے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ جب وہ آزاد ہونے کی کوشش کریں گے ان کا یہ بھرمت اڑی آئے گا how did you find meaning in life after leaving islam for the two years i struggled a lot تو اس پہ میں تھوڑا بات میں بتاؤں گا آپ لیکن آج آج میں جس طریقے کی زندگی جی رہا ہوں وہ ایک بیسیکلی کسی کے سپنے کی زندگی جی رہا ہوں مطلب ایک ایوریج انڈین اپنی پوری عمر میں جتنا پیسہ کماتا ہے یا جتنی شورت کماتا ہے جتنا نام کماتا ہے اس سے زیادہ میں ایک سال میں کماتا ہوں تو اب مطلب وہ چیز ملی وہ بھی صرف logic same logic اور maths کے وجہ سے ملی ہے اور تو ابھی یہاں پہ میں کہاں سفر کر رہا ہوں یا میری خراب ہو گئی ہے ایسا تو مجھے بلکل نہیں لگتا ہے